سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین ایک بار پھر میں آپ کے سامنے سلام کے عذاب اور اس کے طریقوں کے لے کر کے حاضر ہوں سلام کے عذاب میں سے ایک عدب یہ ہے کہ اگر ہم کہیں راستے میں بیٹھے ہوں اور لوگ اس راستے سے گزر رہے ہوں اور سلام کریں تو ہمیں ان کے سلاموں کا جواب دینا ہے خاموشی نہیں اختیار کرنی ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ راستوں میں بیٹھنا نہیں چاہیے نکڑوں کے اوپر راستوں میں شاہرہ عام پر بیٹھنا نہیں چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا لیکن اگر بیٹھنا ضروری ہو جائے کسی گفتگو کے لیے کسی اہم معاملے کے لیے تو ایسی صورت میں پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ تم گزرنے والوں کے سلام کا جواب دو حضرت ابو سید خدری رضی اللہ تعالیٰ نہوں بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ایاکم الجلوس فی الترقات اے لوگو راستوں میں بیٹھنے سے بچو قالو یا رسول اللہ مالنا بددن لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ہمارے لیے ضروری ہوتا بیٹھنا ہم وہاں پر بیٹھ کر کے کچھ ضروری باتیں کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذا آبیتم اللہ المجلس جب تم بیٹھنا ہی چاہتے ہو فعتو طریقہ حق کہو تو راستے کو اس کا حق دو قالو ما حق ہو لوگوں نے کہا کہ اس کا حق کیا ہے اللہ کے رسول نے کہا کہا کہ راستے پر بیٹھتے ہونا تو نگاہ کو نیچی کر کے بیٹھو اور تکلیف دے چیزوں کو ہٹانے کی کوشش کرو اگر کوئی تکلیف دے چیز نظر آ رہی ہے تو ایسی صورت میں پھر وہاں سے ہٹا دو اسی طرح گزرنے والوں کے سلام کا جواب دو اگر وہاں بیٹھے ہوئے کسی کو کوئی غلط عمل کرتے ہوئے دیکھ رہے ہو تو اس کو روکو بھلی بات کا حکم دو منکر سے روکو یہ راستے کا حق ہے تو اگر ہم راستے پر بیٹھتے ہیں تو وہاں بھی گزرنے والوں کے سلام کا جواب دینا ہے اور اگر گزرنے والا سلام نہیں کرتا ہے تو ایسی صورت میں پھر آپ کا بھی حق منتا ہے کہ آپ سلام کریں اگر سلام کرتے ہیں اور ابتدا کرتے ہیں سلام کرنے میں تو کوئی حرش کی بات نہیں ہے آپ کو اس کا ثواب مل کر کے رہے گا اسی طرح سلام کے آداب میں سے ایک آدب یہ بھی ہے کہ اگر مجلس ہے اور کوئی آدمی آ رہا ہے سلام کر رہا ہے مجلس والوں میں سے کوئی ایک فرد بھی جواب دے رہا ہے تو ایسی صورت میں پھر یہ فریضہ ادا ہو جائے گا تمام لوگوں کو جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے یہ فریضہ اس کی طرف سے ادا ہو جائے گا اسی طرح اگر ایک مجلس بیٹھی ہوئی ہے اور چند افراد آ رہے ہیں آنے والوں میں سے اگر سب نہیں ایک آدمی صرف سلام کر لے رہا ہے تو ایسی صورت میں ان کی طرف سے بھی یہ فریضہ ادا ہو جائے گا سبوں کو سلام کرنے کی ضرورت نہیں ہے جس طرح سلام کا جواب دینا سب لوگوں کو ضرور نہیں ہے ایسے سلام کرنا بھی سبوں کے لئے ضروری نہیں ہے جماعت میں سے مجلس میں سے ایک آدمی سلام کر لے رہا ہے اور جواب دے دے رہا ہے تو ایسی صورت میں سب کی طرف سے یہ چیز کفایت کر جائے گی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ایک عدب یہ ہے کہ جب ہم سلام کریں تو سلام کرتے وقت ہم سر کو نہ جھکائیں سارے لوگ ہوتے ہیں سلام کرتے اس کے آج ہاتھ کو اٹھا کر کے السلام علیکم کہتے ہیں نہیں شریعت نے روکا منع کیا ہے حضرت یعنی سنو مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے قال رجل یا رسول اللہ ایک آدمی نے کہا کہ اللہ کی رسول رجل منہ یلقاخہ ہم میں کہا ایک آدمی اپنے بھائی سے ملتا ہے یا اپنے دوست سے کیا وہ اس کے لئے جھک سکتا ہے اللہ کے رسول نے کہا نہیں کیا وہ اس کو پکڑ کر کے چمڑ جائے اور اس کو بوسا دے اللہ کے رسول نے کہا کہ نہیں کہا کہ اس کا ہاتھ پکڑ کر کے اس کے مسافہ کرے اللہ کے رسول نے کہا کہ ہاں تو یہ سلام کا طریقہ بترائیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہمیں سلام کرتے وقت جھکنا نہیں ہے آج ہمارے سماج اور معاشری کے اندر اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے افراد بھی غیروں کی تحذیب سے اتنا مستاثر ہو چکے ہیں کہ اس کی کوئی انتہا نہیں ہے اسلامی طور اور طریقے کو چھوڑ کر کے غیروں کی طور اور طریقے کو اپنا کر کے اس کے اوپر عمل کرتے ہیں سلامی کے تعلق سے آپ دیکھیں بہت ساری افراد کو آپ دیکھتے ہوں گے کہ جب وہ سلام کرتے ہیں تو السلام علیکم ہاتھ سے اشارہ کرتے ہیں اور اس کے بعد میں اس کے لئے سر بھی جھکاتے ہیں سر جھکانا ہے یہ صرف اللہ رب العزت کے سامنے ہے اور اس کے علاوہ کسی اور کے سامنے جائز اور درست نہیں ہے یہ پیشانی بنی ہے رب العالمین کے سامنے جھکنے کے لئے میں آپ کے سامنے ذکر کر چکا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میں اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کا سجدہ کرے لیکن چونکہ غیر اللہ کے سامنے جھکنا نہیں ہے اس لئے ہمیں عورت کو بھی اجازت نہیں دے سکتا کہ اپنے شوہر کا سجدہ کرے یہ پیشانی جھکے گی تو اللہ کے سامنے یہ پیشانی خاک آلود ہوگی تو اللہ کے سامنے یہ پیشانی اگر جا کر کے زمین پر ٹکے گی تو اللہ کی خاطر کسی اور کے لئے نہیں تو سر کا جھکانا سلام کے وقت پیشانی کا جھکانا سلام کے وقت یہ اسلامی طور اور طریقے اور سلام کی آداب کے خلاف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے سلام کی آداب میں سے ایک آداب یہ ہے کہ اگر آدمی جا رہا ہے اور کوئی آدمی بہت دور ہے کافی دور ہے نگاہ ایک دوسرے سے ٹکرا رہی ہے مل رہی ہے تو اب ایسی صورت میں پھر وہاں کیسے سلام پہنچائے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہا کی ہاتھ کے اشارے سے لیکن صرف ہاتھ کے اشارے سے کام بننے والا نہیں ہے بلکہ کہے اس طرح سلام کر کے اور اس کے بعد میں گزر جائیں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا طریقہ بدلائے صرف اگر آپ ہاتھ سے اشارہ کر دیتے ہیں تو یہ کافی نہیں ہے بلکہ ہاتھ کے اشارے کے ساتھ ساتھ سلام زبان سے بھی کہنا ہے زبان سے ادا کرنا ہے زبان سے ادا کریں اور اس کے بعد میں اس کو بتلانے کیلئے کہ میں تم کو سلام کر رہا ہوں ہاتھ سے اشارہ کر دیں تاکہ وہ سمجھ جائے کہ ہاں ہم کو سلام کر رہا ہے اور وہ جواب آپ کو دے لے اسی طرح سلام کی آداب میں سے ایک آداب یہ بھی ہے کہ اگر ہم قضاء حاجت کے لئے بیٹھے ہیں اشارہ پاکھانے کے لئے بیٹھے ہیں کوئی آدمی وہاں سے گزر رہا ہے اور سلام کر رہا ہے تو قضاء حاجت کے وقت سلام نہ کرنا ہے اور نہ سلام کا جواب دینا ہے دونوں سے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے وہ بیان کہتے ہیں انا رجلن مرہ ایک آدمی گزرا اور سلام کیا اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھولو استنجا کر رہے تھے آپ نے اس کے سلام کا جواب نہیں دیا اسی طرح مہاجر ابن کنفوس کی روایت ہے کہ وہ اللہ کے نبی کے پاس ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم استنجا کر رہے تھے انہوں نے آپ سے سلام کیا آپ نے سلام کا جواب نہیں دیا حتیٰ تودع یہاں تک کیوزو کیا سمع تذرہ علیہ اور اس کے بعد پھر ان سے عذر بیان کی اللہ کے رسول نے کہا انہی کرے تو ان اذکر اللہ از و جلہ اللہ علیہ بغیر پاکی کہ میں نے اللہ کی ذکر کو مناسب نہیں سمجھا بہتر نہیں سمجھا تو معلوم کیا ہوا کہ قضاء حاجت کے وقت گزرنے والا نہ تو سلام کرے نہ اسی طریقے سے جس سے سلام کیا جا رہا ہے وہ سلام کا جواب دے بلکہ بہتر اور اچھا طریقہ یہ ہے کہ جب ضرورت سے فارغ ہو جائے تو جا کر کہ عذر کرے اور عذر کرنے کے بعد پھر سلام کا جواب دے یہ طریقے ہیں یہ آداب ہیں جو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو بتلائے ہیں لہذا ناظرین ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے آداب اور طریقوں کے مطابق سلام کو اپنی سماج کے اندر رواج دینا چاہیے اس کو عام کرنا چاہیے اس کو پھیلانا چاہیے کیوں اس لیے کہ یہ محبت پھیلانے کا ذریعہ ہے بہامی تعارف کا ذریعہ ہے اسی طرح آخرت کے اندر ہمارے لئے جنت کے اندر دخول کا ذریعہ ہے دخول کا سبب ہے اور سب سے بڑی بات تو یہ کہ جب ہم سلام کریں گے تو سلام کے مطلب ہی ہوتے ہیں سلامتی کے اللہ رب العزت کی رحمت اور سلامتی ہمارے اوپر نازل ہوگی تو یہ سلام کی آداب ہے جس کو ہمیں اور آپ کو سامنے رکھ کر کے اسے عام کرنا ہے مسلمانوں کے حقوق میں سے ایک حق ہے دعوت کا قبول کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَإِذَا دَعَاكَا پَعْجِبُهُ کہ جب تمہارا مسلمان بھائی تمہیں کسی چیز کے لئے دعوت دے تو ایسی صورت میں پھر تم اس کی دعوت کو قبول کرو یہ بھی ایک مسلمان کے حق میں سے اسے کیا ہوتا ہے دعوت قبول کرنے سے بھی الفت و محبت پیدا ہوتی ہے باہم جو ایک دوسرے کے دل کے اندر ہے بغض کینا کپٹ یہ ساری چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کا خاتمہ ہوتا ہے اس لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کی دعوت کو قبول کرو اب یہ دعوت کیسی ہو یہاں پر عام بات کہی گئی ہے وَإِذَا دَعَاكَ فَعْجِبُهُ جب وہ تم کو دعوت دے تو تم اس کو قبول کرو چاہے وہ شادی کی دعوت ہو چاہے ولیمی کی دعوت ہو چاہے اسی طریقے سے عقیقے کی دعوت ہو یا ویسے ہی بغیر کسی تقریب کے انسان محبت میں الفت میں اگر ہمیں اور آپ کو دعوت دے رہا ہے تو ایسی صورت میں اپنے دوست کی دعوت کو قبول کرنا چاہیے اور اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں درس دیا سبق دیا اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے دعوت کو قبول نہیں کیا اس نے اللہ اور اس کے رسول بھی نا فرمانی کی تو ناظرین مسلمانوں کے حقوق میں سے دوسرا حق ہے دعوت کا قبول کرنا اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ خاص طور سے ولیمے کی دعوت اگر ہے تو اسے ہمیں اور قبول کرنا چاہیے اللہ کے رسول نے کہا کہ جب تم میں سے کوئی کسی کو ولیمے کی دعوت دے فلی آتیہ تو چاہیے کہ اس کے لئے آئے دعوت کے اندر شریک ہونا ہے اللہ کے رسول نے کہا فَإِنْكَانَ مُفْتِرًا فَلِيَتْعَمْ وَإِنْكَانَ سَائِمًا فَلِيَتْعَمْ اگر بے غیر روزے سے ہے تو جا کر کے دعوت کھائے لیکن اگر روزے سے ہے تو وہاں پر حاضری دے کر کے اور اس کے بعد میں کہے کہ بھئی میں روزے سے ہوں میں کھانا نہیں کھا سکتا جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ یہ دعوت چاہیے شادی کی ہو امام بخاری رحمہ اللہ نے باپ بادہ ہے کیا باپ بادہ ہے شادی اور شادی کے علاوہ کی طرف جو بلانے والا ہے دعوت دینے والا ہے اس کی دعوت کو قبول کرنا ہے اور اس کے بعد میں پھر اس کے تحت انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر کی ایک روایت ذکر کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو اس کا بھائی دعوت دے بلائے تو چاہیے کہ وہ دعوت کو قبول کرے چاہیے وہ شادی کی دعوت ہو یا اس کے علاوہ آپ دعوت کے اندر شریک ہو سکتے ہیں جا سکتے ہیں جو ہے لیکن دعوت کے تعلق سے ایک بات ہمیں ذہن میں رکھنی ہے کہ اگر ہمیں یہ معلوم ہے کہ دعوت دینے والا شخص علی العیلان کوئی ایسی تجارت کر رہا ہے کوئی ایسا پیشہ اختیار کیے ہوئے ہے جس کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے مثال کے طور پر لاتری کی دوکان چلا رہا ہے یا اسی طریقے سے شراب بیچ رہا ہے اور بزاتے خود جوا کھیلنا ہے قمار کھیلنا ہے یا اس کے علاوہ اور دیگر جو حرام چیزیں ہیں جن کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے ان کے ذریعے وہ روزی روٹی حاصل کر رہا ہے تو جو چیز بالکل اوپن ہے ظاہر ہے تو ایسی صورت میں پھر ایسے آدمی کی دعوت ہمیں قبول نہیں کرنی ہے اس کو ٹھکرا دینا ہے نہ اس کو قبول کرنی ہے نہ وہاں پر جانا ہے اگر آدمی ٹھکرا دیتا ہے نہیں جاتا ہے تو ایسی صورت میں شریعت کی طرف سے اس کے لیے کوئی پکڑ بھی نہیں ہے اس لیے کی وہ منکر چیز ہے غلط چیز ہے ہاں لیکن اگر آدمی مسلمان ہے اور تجارت کر رہا ہے اس کے بارے میں کوئی وضاحت نہیں ہے کہ آئے جو روزی کما رہا ہے اندرونی طور پہ وہ کس طریقے سے کام انجام دے رہا ظاہری طور پہ لگ رہا ہے کہ یہ حلال روزی ہے تو اللہ اگر رسول نے کہا کہ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان سے یہ توقع رکھنی چاہیے کہ وہ انشاءاللہ ہمیں حلال روزی ہی کھلائے گا لہذا اگر وہ دعوت دیتا ہے تو ایسی صورت میں پھر اس کی دعوت قبول کرنے میں کوئی حرش کی بات نہیں ولیمی کی شادی کی دعوت ہے اس کے تعلق سے بھی شرط لگائی گئی ہے کہ اہاں پر جائیں گے لیکن کب جب منکر کا ارتکاب نہ ہو رہا ہو ولیمی کی دعوت ہے شادی کی دعوت ہے اگر اہاں پر منکر باتوں کا ارتکاب کیا جا رہا ہے مثال کے طور پہ ضرورت سے زیادہ اخراجات ہیں یا اسی طریقے سے ڈھول ہے تاشا ہے پٹاخے ہیں اس کے علاوہ مردوں اور عورتوں کا اختلاط ہے گانے ہیں باجے ہیں یہ ساری چیزیں اہاں پر انجام دی جا رہی ہیں جن کو شریعت نروکا ہے جن کو منکرات کے اندر شامل کیا گیا ہے اگر ایک انسان اس کو دیکھتا ہے تو ایسی صورت میں پھر اس کو چاہیے کہ وہاں سے جا کر کے بھی واپس چلائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ درست دیا ہے ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ دعوت کو قبول کرنا تو ہے ہی لیکن اگر اہاں منہیات کا ارتکاب ہو رہا ہے غلط کاموں کا ارتکاب ہو رہا ہے بری باتوں کا ارتکاب ہو رہا ہے اور اس دعوت کے اندر شریعت اسلامیہ کے معورہ تمام چیزیں انجام دی جا رہی ہیں تو ایسی صورت میں پھر وہاں سے پلٹ آنا ہے اس دعوت کے اندر نہ تو شریک ہونا ہے اور نہ اس کو کھانا ہے اگر کوئی آدمی اس طریقے سے کرتا ہے تو ایسی صورت میں پھر وہ گنہگار نہیں ہوگا لیکن افسوس ہے آج مسلم سوسائٹی پر مسلم سماج پر چاہے وہ علماء کا طبقہ ہو چاہے وہ جہولہ کا طبقہ ہو اس کے بارے میں کوئی توجہ اور کوئی خیال نہیں شادیوں کے اندر ضرورت سے زیادہ اسراف کیا جاتا ہے پیسے خرش کیا جاتے ہیں اسی طریقے سے گانے ہیں باجے ہیں ڈھول ہیں تاشے ہیں اور اس کے علاوہ مردوں اور عورتوں کا اختلاط ہے باہم آنا جانا چلنا فرنا اور گفتگو ہے ایک دوسرے سے ہنسیہ و مزاق ہے اریانیت ہے فہاشیت ہے ساری چیزیں ہیں لیکن ہم ایک عالم دین ہو کر کے بھی اس کے اندر شرکت کرتے ہیں ناظرین یہ ایک بہت بڑا علمیہ ہے ہمارے لیے پوری امت اسلامیہ کے لیے کہ جب اس طریقے سے ہم انجام دیں گے تو اسی صورت عوام الناس کی سراستی کو پر جائے گی لہذا سب سے پہلی ضروری بات تو یہ ہے کہ ہماری سماج اور معاشرے ہماری سوسائٹی اور اسلام کے جو پاسبان ہیں ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ سب سے پہلے ان کا بائیکارٹ کریں سماج اور معاشرے سے ان تمام چیزوں کو ہٹانے کی کوشش کریں لوگوں کو سمجھائیں لوگوں کو دعوت دیں اور سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ اگر جس شادی اور جس فیکشن کے اندر اس طرح ایک عمل انجام دیا جا رہا ہو تو یہ صورت میں پھر ہم ایسے فیکشنوں کے اندر ایسی شادیوں کے اندر شرکت کریں اور دوسری یہ کہ نکاح خانی سے اپنے آپ کو باز رکھے جائیں لیکن آج اس کے لیے بھی بہت سارے سعودے ہوتے ہیں پیسے کے لیے آدمی محرمات کو کس طرح انجام دیتا ہے ہم جاتے ہیں شادی کے اندر شریک ہوتے ہیں اور بہت سارے منقرات کا ارتکاب کیا جاتا ہے لیکن ہم زبان کھول نہیں سکتے ہیں کیوں اس لیے کیونکہ احسان کی نیچے دبے ہوئے ہیں ابھی کہیں احسانہ ہو کہ سیڑ صاحب ہم کو چائے پلانا بند کر دیں یا اس طریقے سے ہمیں جو بہت ساری چیزیں کسی وقت نوازتے تھے ان تمام چیزوں کو نواز نہ بند کر دیں یہی وجہ ہے کہ آج امت اسلامیہ پستی اور زلت کی زندگی گزارنے پر مجبور ہے لہذا علماء کا اسی طریقے سے ذمہ داروں کا جمعیت و جماعت کے لوگوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کے خلاف آواز اٹھائیں سماج اور معاشرے کے اندر جتنے بھی منقرات ہیں ان تمام منقرات کو ختم کرنے کی کوشش کریں اگر نہیں کریں گے تو قیامت کے دن اللہ رب العزت کے ایہاں انہیں جواب دینا ہوگا الامر بالمعروف والنہی ان المنکر یہ دونوں واجب ہیں اللہ کے رسول نے خود کیا ہے اور آپ کے صحابے اکرام نے بھی اس کو انجام دیا ہے صحیح مسلم کی روایت ہے مروان جو خلیفہ بنا تو اس نے ایک بیدات ایجاد کی وہ بیدات یہ تھی کہ عیدین کے دن عید الفطر اور عید الازحہ میں دو رکعت نماز پڑھتے ہیں اس کے بعد امام خودبہ دیتا ہے اور یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے خلفاء راشدین کی سنت ہے صحابے اکرام کی سنت ہے اور آج تک اسی طریقے کے اوپر عمل ہوتا ہوا چلا آیا مروان نے کیا کیا بیدات ایجاد کی کہ نماز کو چھوڑ کر کے پہلے خودبہ دینا شروع کر دیا اس کی وجہ کیا تھی اس کی وجہ تھی کہ جب خودبہ دینا شروع کرتا تو بہت لمبا چھوڑا خودبہ دیتا جس کی بنیاد پر لوگ تنگ آ جاتے اور اٹھ کر کے بھاگ جائے کرتے تھے لوگوں کو روکنے کے لیے اس نے یہ طریقہ اپنایا ایک مرتبہ کا واقعہ ہے جب وہ خودبہ دینے کے لیے اٹھا نماز سے پہلے ایک آدمی نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اس کے بعد میں کہا الصلاة قبل الخودبہ خودبہ سے پہلے نماز ہے منع کر دیا دھوکا کہنے کا مطلب یہ ہے دوستو کہ آدمی نے کیا کیا فوراً روکا منکر چیز کو دیکھ کر کے لہذا آج بھی ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر ہم جہاں کہیں بھی منکر بات کو دیکھیں تو اس صورت میں اس کو روکنے کی کوشش کریں ناظرین وقت ختم ہو رہا ہے انشاءاللہ اگر توفیق ہوئی تو پھر ہم آپ کے سامنے حاضر ہوں گے و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ سلام علیکم